سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا کبھی چادر اور چار دواری کے اس طرح بے شرمی سے یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دواری کا جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برطاؤ کیا ہے جو کیا جا رہا ہے آج صرف اس لیے کہ وہ یہ نہیں تحریک انصاف کی کوئی میمبرز ہوں یا کوئی آفیس بیرر ہوں جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں جو حمایتی بھی ہیں جو ووٹر بھی ہیں ان کا بھی پتا چلتا ہوں ان کو پکڑ لیتے ہیں تو ایک اسلام اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے یہ جو سی سی پیو ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف پنیسٹر ہے اس وقت پنجاب کا یہ پڑھنے والا ہے میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے اس کی اسی سالہ والدہ کی بھی پروانی کی گئی وہ آکسیجن کے اوپر ہیں ادھر گھس گئے اس سے بتمیزی کی کیونکہ اسلام اقبال چھپے ہوئے ہیں ان کے بھائیوں سے کیا کیا کاروبار سے کیا کاروبار بند کر دیئے بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے بھائیوں ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگا ہے اس کا بازونی کام کر رہا ہے وہ دبئی میں لاج کروا رہا ہے یعنی سارے خاندان کو ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلام کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ جی میں بس جی میں نومک کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی ایج چھوڑا ہوں اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے حماد عزر کے میاں عزر ایک ایک پاکستان کی سیاست پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں چوراسی سال کے میاں عزر جن کو کئی بیماریاں ہیں ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد عزر نہیں تھا باقی لوگوں کے گھروں میں گھس کے یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں کراچی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑھ رہے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور وہاں بیٹھا ہوئے عاصل زرداری جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے مخالفوں کو کرش کیا ہے مخالفوں کو ختم کیا ہے جھوٹے کیسز اور جو خریدا جاتا ہے اس کو خرید دیتا ہے باقی ساروں کو وہ ختم کرتا ہے جو مافیاز کرتے ہیں وہاں ظلم کیا جا رہا ہے ہر ایک کے اوپر ایف آئی آ رہا ہے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور صرف ایک طریقہ کہ آپ جناب پارٹی چھوڑ دیں تب وہ ٹھیک ان کو نکل جاتے ہیں یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے انصاف کے نظام یعنی یہ کیسے کوئی اس طرح کہ آپ کے اوپر ہر قسم کا کیس ہے دہشت گردی کا سب کیس لگا ہوا ہے جیسے آپ نے کہا میں پارٹی چھوڑ ہوں کیسز ختم تو یہ کیا ہماری عدلیہ ہماری لیگل کمیونٹی یہ نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو سارے دنیا میں کسی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو اگر جیل کے اندر جگہ بیس لوگوں کی ہے تو وہاں ساٹھ لوگ بھرے ہوئے ہیں وہ سو بھی نہیں سکتے کئیوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کوئی سوتے ہیں کھانا نہیں سہی دیتے کئیوں نے جس طرح کا کھانا دیا وہ لوگ کھانا نہیں کہا سکتے کئیوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں یعنی ان کنڈیشنز کے اندر سیاسی ورکرز کو رکھا ہوا ہے جو سب سے شرمناک بات ہے کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے یہاں اتنے اتنے بڑے مجرم جنہوں نے ارب اور روپے کا اس ملک کو نقصان کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے کیا ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کسی کی کی تھی کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے کیا کسی کو ایسے رکھا گیا تھا تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تو یہ پارٹی کو ختم کرتے کرتے کیا یہ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ملک دنیا میں ملک کھڑا ہوتا ہے رول آف لوگ پہ جس وقت اس ملک کا رول آف لوگ ختم ہوتا ہے اس کو بنانا رپبلک کہتے ہیں ہمارا ملک کا بنانا رپبلک ہے جدر کوئی قانون نہیں ہے جدر کمزور کو کوئی طاقتوار سے اس وقت تحفظ دینا والا نہیں ہے میں تو صرف سلام کرتا ہوں جیجز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نگر تھا ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں کوئی ہر کس بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں بچوں پہ آگئے ہیں گھروں پہ آگئے ہیں خواتین کے اوپر آگئے ہیں میں نے ایک بتایا بھی کہ کہ ہمارے میمبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی بین یہ برداشت نہیں کر سکتا اب تک تو میری بزنس پہ تھا میں میرے گھر پہ پہنچ گئے ہیں ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے ہیں میں نہیں برداشت کر سکتا تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتداروں کو اٹھا لیں یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے اسرائیل میں اور وہ کس سے کرتے ہیں وہ فلسطینوں سے کرتے ہیں اپنے لوگوں سے نہیں کرتے ہیں اسرائیلیوں سے نہیں کرتے ہیں وہ فلسطینوں سے یہ کرتے ہیں یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹیو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے لیکن یہ اب ہو کیا رہا ہے ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی مران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن الیکشن تب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈیبلیٹی ختم کر کے انصاف کا نظام ختم کر کے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلیٹی تو پہلے ہی ختم ہوئی ہوئی تھی اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایف آئی اے وہ جو جس کو پکڑنا تھا جس کے سولہ آرب روپے کے پرائیم منسٹر یہ شباز شیف کے کیسز تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ایف آئی اے لگی ہوئی ہے کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے نیب کو صرف ایک مقصد سے لگائے ہوئے کچھ ڈھونو اس کے اوپر عمران خان کے اوپر لوگوں کے اوپر تاکہ کسی طرح ان کو ختم کیا اور باقیوں کو کاؤں کے پارٹی چھوڑ دیں ان اداروں کی ساری کریڈیبلیٹی ختم ہو چکی ہے لیکن میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا ووٹ بینک ہے آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں آپ ازادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں یہ جو سارے حربیں استعمال کر رہے ہیں یہ اسرائیل غلاموں کے پر فلسطینوں کو غلام بنا کے تو یہ حربیں استعمال کرتی ہے یہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پہ کر رہے ہیں یہ چیزیں یہ اپنے لوگوں پہ کوئی احسانی کرتا ظلم اور سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر سے میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کو حربے استعمال کر رہے ہیں اور کرنے پڑے گیا آگے اور کرنے پڑے گے کیونکہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے وہ کدھ سے ختم ہوگا تو اس کا مطلب مکمل طور پہ یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا اور آخر میں جب جب بھی آپ سمجھیں گے کہ اب پارٹی ختم ہوگی تب الیکشن کروائیں گے وہ جمہوریت ختم ہو جائے گی مجیب رومان کو جب انہوں نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہم نے پاکستانیوں نے کریک ڈاؤن کیا جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا اس کی پارٹی کو بین کر دیا کل ادم کر دیا تو اس کے بعد جو الیکشن کروائے اس کی کیا حیثیت تھی کیا وہ اس پاکستان کے لوگوں نے مانا تھا وہ جو الیکشن کے بعد لوگ سامنے آئے تھے کسی نے کوئی بھی ان میں سے بچا تھا جیسی واپس جب ان کے پاس ان کو وہ آزاد ہو گیا ہمارے سے تو یہ بھی جو لوگ آپ الیکشن کروائیں گے یہ ریلو کٹوں کی اور یہ جو سارے چوروں کو اور یہ جو سب کٹھے ہوئے ہیں منی لانڈرز یہ جو ملک میں سزائے آفتہ بیل کے اوپر لوگ تو جب اب کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے قوم مان جائے گی ان کی کیا قوم ان کی حکومت مان جائے گی وہ آج ہی نہیں مان رہی وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہو کے بھی وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں دس ہزار ورکر بھی اندر ہیں پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کروانے ہوئے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی ماشتہ کے الیکشن ہوگا تو میں آج جو بھی اس ملک میں طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں میرا آپ کو سمپل یہ پیغام ہے کہ جس راستے پہ آپ یہ لے کے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی تباہی ہے اندھیرہ ہے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے اور اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے کورس کریکشن کریں راستہ بدلیں اور راستہ صرف فری اینڈ فیر الیکشن ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات